موسیقی جمعہ دل مبارک کا دن ہے تو میں نے سوچا چلے میں جمعہ دل مبارک کی بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں آفس میں کس طرح سے جمعہ کا اتمام کرتی ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے لنچ مینیو جو ہے آفس کا بہت اچھا ہوتا ہے ہم منتھلی پے کرتے ہیں اور یہی پہ آفس میں ہی لنچ بنتا ہے تو ابھی آج جو ہمارا مینیو ہے وہ ہے جکن کون سوپ اور پلس اس کے ساتھ ہے چکن ویجٹیبل فرائیڈ رائس تو بہت ہی آج زبردست مینیو ہے میرا فیوریٹ مینیو ہے کیونکہ مجھے چائنیز بہت پسند ہے چائنیز کسی بھی شکل میں ہو مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ تو آج میرا فیوریٹ مینیو ہے میں نے سوچا چلے تھوڑی سی ویٹیو ریکارڈ کر لیتی ہوں تو ابھی لنچ کریں گے اور لنچ کے بعد پھین جائیں گے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کیونکہ ابھی ایک بچے کا ٹائم ہے ابھی آزان نہیں ہوئی تو پہلے میں لنچ کر لیتی ہوں اپنے کلیے کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم نماز وغیرہ دا کرتے ہیں اور باقی جو بھی بریک کا ٹائم ہوتا ہے وہ سپینڈ کرتے ہیں اگر تھے تو آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اور آپ سب نے کیا کرنا ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ڈیلی روٹین کیسی لگ رہی ہے میری ویڈیو بنانے کی جو ایفرٹ ہے وہ کیسی ہے کیونکہ میں فرس ٹائم ویڈیوز بنا رہی ہوں اس طرح سے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کیری آن کروں اگر مجھے موٹیویشن ملے گی آپ کی طرف سے تو انشاءاللہ میں آگے بھی اپنی روٹین شیئر کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایزا ورکنگ وومن آپ کیسے گھر کو منیج کر سکتے ہیں کیسے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اور کیسے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی ایفیشنٹلی ادا کر سکتے ہیں تو الحمدللہ میں یہ سب کچھ کرتی ہوں اور اللہ کا بہت کرم ہے جتنے بھی میرے کام ہیں وہ بہت خوبی ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی مدد وہ خود بہت شامل ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد دی ہے کہ یہ سب کام میں کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری اور بھی بہت سی سسٹرز جو کی ان حالات سے گزر رہی ہیں ان کو موٹیویشن ملے میری ویلوک سے ایک جو فیمل ہے وہ کتنی ملٹی ٹالینٹڈ ہو سکتی ہے کتنی ملٹی ڈاسکنگ ہو سکتی ہے تو چلے جی اب کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا اور میں اب یہ آئی ہوں پریئر روم میں یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بیٹھتے ہیں کپ شپ بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارا ریسٹ روم بھی ہے ہمارا پریئر روم بھی ہے اور ابھی الحمدللہ میں نے نماز ادا کر لی ہے اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں ابھی جاؤں گی اپنے ڈسک پر اور وہاں پہ بیٹھ کے میں سورہ کحف کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم باہر ٹیرس وغیرہ بھی جائیں گے اور تھوڑا ساپنا ٹائم جو ہے وہ سپین کریں گے تو میں ابھی یہاں بیٹھ کے پہلے سورہ کحف پڑھوں گی کیونکہ یہ ہی میری جمع کی روٹین ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اپنے ڈسک پہ یہ جتنی بھی صبح اور شام دونوں کی جو اذکار ہیں دعائیں ہیں وہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہوئی ہے اس کا پرنٹ نکال کے اور یہ جب صبح میں آتی ہوں تو آنے کے بعد میں جب اپنا کام شروع کرتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیتی ہوں کیونکہ ویسے یاد نہیں رہتا کہ پڑھنا ہے لیکن جب سامنے بلکل سامنے لگا ہو تو پھر یاد بھی رہتا ہے اور باقائدگی کے ساتھ پڑھی بھی جا سکتی ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں کاؤنٹر بھی میرا یہ سامنے ہی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کام کر رہی ہوں تو ساتھ میں میں کاؤنٹنگ کاؤنٹر پہ بھی پڑھتی رہوں جتنی بھی اپنے اذکار ہیں وہ پڑھتی رہوں جو ڈیلی کی مسنون دعائیں ہیں وہ میں پڑھوں تو الحمدللہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ضرور رکھتی ہوں اپنے ساتھ کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی میں روشنی نہیں ہو سکتی ہے برکت نہیں ہو سکتی تو الحمدللہ میں ابھی پڑھوں گی سورت القحف اور یہ میری جو کلاسز ہیں یہ میں صرف پڑھنے کے لیے استعمال کرتی ہوں یا کبھی کمپیوٹر پہ زیادہ دیر کام کروں تو آنکھوں پہ بوش پڑھتا ہے تو میں استعمال کرتی ہوں ادروائز نہیں کرتی تو ابھی میں پڑھوں گی اور پڑھنے کے بعد جب سارا کچھ میرا مکمل ہو گئے سب دعائیں وغیرہ میں نے پڑھ لی تو اس کے بعد ابھی میں جا رہی ہوں تھوڑا سا باہر ٹیریس کی طرف کیونکہ ابھی تک آفس میں کوئی بھی نہیں آیا صرف ہم فیمیل کو لیگزی تھی تو ہم ذرا باہر ٹیریس کی طرف چلی گئیں تاکہ تھوڑی سی فرش ائر بھی لے لیں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ جی ہمارے آفس کا ٹیریس ہے جو ہماری آفس کی بیلڈنگ ہے اس سائٹ کا ادروائز ویسے تو ہر جگہ پہ باہر کی طرف ٹیریس بنے ہوئے لیکن جو ہماری آفس کے باہر کی ٹیریس ہے یہ اس کا جو ہے وہ یہاں سے ویو آتا ہے اور سردی میں ہم یہاں پہ باہر تھوپ لگوانے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے باہر آتے ہیں اور گرمی میں بھی کبھی کبھی نکلتے ہیں تو چلے جی آپ بھی میرے ساتھ ٹیریس انجوائے کریں بہت ایک خوبصورت ہے یہاں پہ آؤٹڈور پلانٹس بھی لگے ہوئے آفس کے اندر بھی ہیں انڈور پلانٹس ہے اور باہر بھی ہیں اور بہت اچھے سے منیش کیا ہوئے اور یہ جو بینچ ہے یہ سپیشلی بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے ہم جب بھی باہر آتی ہیں تو تھوڑی دیرے کے لیے یہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں اور یہاں سے پوری لیسٹریل اسٹیٹ کا جتنا بھی ویو ہے وہ نظر آتا ہے تو بچ جہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تبدکلی اللہ حافظ فی امان اللہ